موسیقی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کامائے گا بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا جس شخص کا اخلاق خراب ہوتا ہے لوگ اس کی موت پر خوشی بناتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو اس شخص کو دوست مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے چاہے وہ مزاگ میں ہی کیوں نہ ہو جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں ایسا شخص کمال شجاوت تک پہنچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیاء ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو ایسے شخص کے ساتھ خطاری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سبرد کر دیا ہو سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہاں کو پہنچ جائیں تب بھی فراغی اور کامیابی کی امید رکھو بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبدلا رہتا ہے جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا دنیا کا سب سے امیر آدمی کون ہے آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کے دوست مخلص ہو ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کی حالت پگڑ جاتی ہے اور چارل چلن خراب ہو جاتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا بردبار لوگوں سے اپنی ہم نشینیاں کھو اس طرح تمہارا علم بڑے گا انسان کی تمام پریشانیت تو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے وقت سے پہلے چاہتا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں سلام کرنا کسی کو چکا دینا اور اصل نام سے پکارنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان پورا کا بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے مولا کائنات علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لئے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لئے سوچے وہ انسان ہے مصیبت کے عالم میں بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ وہ پیٹ پیچھے پرائی کرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اکل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے پوچھا گیا کہ انسان پورا کب بنتا ہے آپ نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا تمہیں اپنے جھوٹے کھیل تماشوں کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ کھیل تماشا تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والی گناہوں کا سلسلہ قائم رہتا ہے بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بدکلامی پر فخر کرتا ہے انسان کے ایمان کی پہچان اس کے وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں منافق کا علم اس کی زبان اور مومن کا علم اس کی عمل میں ہوتا ہے کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو مرنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرتے رہو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے جب کسی کو کسی سے لشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے ہر موضوع پر بات کرتا ہے جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے اللہ کے نزدیک کسی انسان کے حصد جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوا کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کامائے گا بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا جس شخص کا اخلاق خراب ہوتا ہے لوگ اس کی موت پر خوشی مناتے ہیں